بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پاسگیو وہ کیسے فیل ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آ تین قسم کے لیگنڈز ہوتے ہیں ایک ایوریج لیگنڈز ہوتے ہیں اور ایک ایوریج لیگنڈز ہوتے ہیں ہم سٹرانگ اور ویق فیلیگنڈز کی بات کرتے ہیں ایوریج لیگنڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کمپلیکس کے اوپر کبھی وہ ایز دیکھنے ایọnڈ کام کرتے ہیں تو ان کے لئے الگ سے ہم ڈسکشنز کریں گے فیلئیل ہم الیکٹران کی جو فیلنگ دیکھیں گے وہ دو کرس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو لیگنڈ ہے وہ سٹرانگ فیلڈ ہے یا وہ ہمارے پاس ویگ فیلڈ لیگنڈ ہے اگر سٹرانگ فیلڈ لیگنڈ آتا ہے تو ایک امپورٹنٹ بات آپ نے ماں ظیال دیگنڈ کرتی ہے کہ اگر سٹرانگ فیلڈ لیگنڈ آتا ہے تو سپلٹنگ جو ہوتی ہے سپلٹنگ وہ زیادہ ہوتی ہے سپلٹنگ ویل بی مور زیادہ ہوگی اس کی سپلٹنگ اور اگر ویک فیلڈ لیگنڈ آتا ہے تو سپلٹنگ کے ہوتی ہیں وہ لیس ہو جاتی ہیں اب یہ آپ نے سمجھنی ہے یہی بات کہ سپلٹنگ مور اور لیس کا مطلب کیا ہے زیادہ سپلٹنگ ہونے کا مطلب کیا ہے اور کم سپلٹنگ ہونے کا مطلب کیا ہے تو یاد رکھیں it is basically depends upon انرجی گیپ انرجی گیپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پہلے میں آکٹرہیڈرل کو ایکسپلین کرتا ہوں پھر نیکسٹ میں ہم جا کر انشاءاللہ ٹیٹرہیڈرل کو سپیئر پینر اور ڈیفرنٹ کمپلیکسز کو ایکسپلین کریں گے انرجی گیپ جو ہے آپ دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ دی آر بیٹال کیونکہ ساری کی ساری کہانی کس کے ساتھ ہے ساری کہانی ہے دی آر بیٹال کے ساتھ کسٹل فیلڈ تھیوری کی تو دی آر بیٹال ہوتا ہے اس کے دو سیٹس ہوتے ہیں ایک سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹی ٹو جی سیٹ اور ایک ہمارا ہوتا ہے ٹی جی سیٹ تو ان دو سیٹس کے درمیان لو انرجی اور ہائی انرجی سیٹس کے درمیان جو ہمارے پاس ایکسل اور نان ایکسل سیٹس کے درمیان جو انرجی کا ڈیفرنس ہوتا ہے بیسکلی یہ چیز اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر انرجی گیپ زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سپلٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اگر انرجی گیپ کم ہے تو ہم کہتے ہیں سپلٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اگلی بات جب سپلٹنگ زیادہ یا کم ہو رہی ہوتی ہے بیسیکل یہ ڈپینڈ کس چیز پر کر رہی ہوتی ہے اس اگین ڈپینڈز اپان نیچر آف لیگنڈ یہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف لیگنڈ کے اوپر اگر ہمارے پاس سٹرانگ لیگنڈ ہوگا اگر ہمارے پاس سٹرانگ لیگنڈ ہوگا تو وہ زیادہ سپلٹنگ کرائے گا اور اگر ہمارے پاس ویک لیگنڈ ہوگا ویو ایف ال ویک فلڈ لیگنڈ اگر ہوگا تو وہ لیس سپلٹنگ کرائے گا اسی سے یہ ساری میں آپ کو تیوریٹیکل باتیں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک ٹیبل کے سو میں آپ کو سمجھانے کے کوشش کروں گا جگہ ہمارے پاس ویک فیلڈ لگنز آتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کمپلیکسز ہائی سپین کمپلیکس بننا کرتے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ اور کہانی چلتی ہے ان کی جو فیلنگ آف الیکٹران ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی جو سٹیبلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی مگنیٹک مومنٹ سپین ملٹیپلی سٹی ایچ ای بھی پاپلیٹی ویل بھی ڈیفرنٹ اور جب سٹرانگ فیلڈ لگنز آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو کمپلیکسز بنتے ہیں یہ لو سپین کمپلیکس بنتے ہیں اور یہ میں آپ کو ویلنس بانٹ تھیوری اور انہی کے ساتھ جو لیکٹرز ہم کانٹینیو کر رہے تھے ان میں یہ ساری بات بتا چکا کہ وہ لو سپین کیوں ہیں یا ہائی سپین کیوں ہیں اور یہ ساری کہانی اب جب ایک ویک فیلڈ لگنڈ آئے گا اس کی الیکٹران کی فیلنگ کیسے ہوگی تو یاد رکھیں ویک فیلڈ لگنڈ ویل فالو ہونز رول جب ویک فیلڈ لگنڈ آتا ہے تو الیکٹران کی فیلنگ جو ہے وہ ایکائیڈنگ ٹو ہونز رول ہوگی اور جو سٹرانگ فیلڈ لگنڈ آئے گا تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا آپ کے پاس یہ رول کسی بھی کنڈیشن میں ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا فار آکٹا ہیڈرل کمپلیکسز کرسٹل فیلڈ تھیوری فار میں اس کو تھوڑا سا لکھ رہتا ہوں کہ آپ کنڈیشن نہ ہو جائیں فیلڈ تھیوری فار آکٹا ہیڈرل کمپلیکسز تو یہ ساری بات میں آکٹا ہیڈرل کے لیے کہہ رہا ہوں بات کیوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم آکٹا ہیڈرل کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹیٹرہ ہیڈرل کی کمیسٹری ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر یہ باتیں ڈیفرنٹ اس میں آتی ہیں سینیریو کیسا ساتھ آتی ہیں ان کا الگ سے ایک کرائٹیریہ ہے اور اسی طرح سے جب سکوئر کمپلیکسز کی بات آئے گی سکوئر پائرامیڈز ہیں سکوئر پلینر ہیں سب کے اندر الگ الگ سا ہے تو ہم انشاءاللہ الگ سب کو ڈسکس کریں گے تو ہماری جو زیادہ سپلٹنگ اور کم سپلٹنگ کی کہانی ہے اسی کے تحت ہم نے الیکٹرانز کو فیل کرنا ہوتا ہے تو اب الیکٹرانز کو فیل کرنے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ایک کمپلیکس ہے ہمارے پاس جس کا ڈی آر بیٹرال ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہوتے ہیں ڈی ایکس وائی ہوتے ہیں ڈی وائی زیڈ ہوتے ہیں اور ڈی زیڈ ایکس ہوتے ہیں اسی طرح ڈی ایکس سکوئر وائی سکوئر ہوتے ہیں اور ڈی زیڈ سکوئر ہوتے ہیں اب سوال یہ پیتا ہوتے ہیں یہ ہائی انرجی کیوں ہیں یہ لو انرجی کیوں ہیں کیونکہ دیکھیں جب ہم آکٹا ہیڈرال سپلٹنگ کی باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ پانچ آر بیٹرالز ہیں یہاں پہ ڈی ایکس وائز وائز ایڈ زیڈ ایک سارے سیم انرجی میں جیسے ہی اس کو لیگنٹ اپروچ کرتا ہے ان کی انرجی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اپنے سے تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں اور سب کی ہی بڑھتی ہے اس نائم میں چھیک ہوگی اسے ہم کیا کہتے ہیں ہم بیری سنٹر کہتے ہیں یا ہائپو تھیکل لیول کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ہائپو تھیکل لیول اس لیول کے اندر انرجی جو ہے وہ سارے آر بیٹرالز کی ایک جیسے ہوتی ہے یہ میٹل کا آر بیٹرال ہے میٹل کے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب الیکٹران اپروچ کر لیتا ہے تو اس کی ٹکر سے کوچھ ہوتے ہیں جن کی انرجی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کی انرجی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں پتے ہے کہ جب ہم آکٹر ہیٹرل کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے نان ایکزیل ہیں ان آر بیٹرالز کی انرجی کم ہوتی ہے تو میں نے تین نیچے آر بیٹرالز شو کر دیئے دو آر بیٹرالز میں نے اوپر کی طرف شو کر دیا تو یہ ہمارے پاس کون سے ہو گئی یہ ہمارا ہو گیا ڈی ایکس وائی یہ ہو گیا ڈی وائی زیٹ اور یہ ہو گیا ڈی زیٹ ایکس اسی طرح یہ ہوگی ڈی ایکس سکیر وائی سکیر اینڈ ڈی زیڈ سکیر ہمارے پاس پروف کیا ہے کہ اس میں ایسا معاملہ چل رہا ہے یہ ایکزیل ہیں کے نہیں ہیں اور یہ کیوں انرجین کے زیادہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک کیوب کے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایسے رف سا کیوب ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا یہ ایک ایکسس جا رہا ہے اس طرح ایک ایکسس جا رہا ہے اس طرح یہ ہمارا ہو گیا ایکس ایکسس یہ ہمارا ہو گیا سمجھنے وائی ایکسس اور یہ ہو گیا زیڈ یہ ایکس تو یہ اس کا مائنس ایکس یہ زیڈ تو یہ اس کا مائنس زیڈ اور یہ وائی تو یہ اس کا مائنس وائی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے ایکسس ہیں اب دیکھیں جو لیگنڈ آئے گا لیگنڈ لیگنڈ کوئی بھی لیگنڈ ہے وہ اپنے الیکٹران لے کر آ رہا ہے تو وہ کیسے آئے گا یہاں سے اپروچ کرے گا ایکسس سے یا لیگنڈ جو یہاں پہ ایکس وائی کھڑے ہوئے ہیں ڈی ایکس وائی ڈی وائی زیڈیا بھی تو کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آئے گا اس کا لوگ تو یہاں پہ آئے گا تو دیفنیٹلی دیکھیں جہاں سے وہ آ رہا ہے تو ہر چیز کہاں سے آتی ہوتی ہے بائی روڈ آپ آئیں گے ہوا میں اٹھ کے نہیں آئیں گے تو یہاں پہ جو ایک لیگنڈ آ رہا ہے الیکسران لے کر وہ اس ایکسس کے اوپر ہی آتا ہے اور ایکسس کے اوپر کون کھڑے ہوئے ہیں ایکسس کے اوپر تو یہ والے جو آر بیٹال ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ایکسیل آر بیٹال اب ان کے درمیان ٹکر ہوتی ہے اور پوائنٹس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ انہی کی ٹکر کی وجہ سے ان کی انرجی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو جب یہ ٹکر آتے ہیں تو یہ والے آر بیٹال جو ہیں ان کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے یہ اوپر کے خانے میں چلے جاتی ہیں اوپر کے ایریا میں آ جاتی ہیں ایجی سیٹ اس وجہ سے بن جاتا ہے اب یہ تو ہے ہمارے پاس لیگنڈ کی کہانی کے اس نے آ کر اپروچ کیا اور ہمارے دو سیٹس بن گئے اب دو سیٹس بن گئے اور ان سیٹس کے بعد اب الیکٹران کی فیلنگ کا ٹائم ہے کہ الیکٹران کیسے فیل ہوں گے تو یاد رکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب آپ کے پاس سٹرانگ فیل لیگنڈ ہوتا ہے تو سپلٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور اگر ویک فیل لیگنڈ ہوگا تو اس کی سپلٹنگ کیا ہو جائے گی اس کی سپلٹنگ کمپیرٹیو لی اس سے کم ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا معاملہ آ جائے گا آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہو گئے ٹی ٹو جی سیٹ اور یہ آپ کے پاس ہو گیا ای جی سیٹ اب الیکٹران آنے ہیں لائک یہ ڈی ون سسٹم ہے ڈی ون ٹو ڈی ٹین ہی ہو سکتا ہے نا کیونکہ ڈی آر بٹال کے اندر دس الیکٹران آتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا پہلے ایلیمنٹ سے ڈی سیریز کے تو یہ ہمارے پاس ڈی ون سسٹم ہے تو پہلا الیکٹران کہاں پہ جائے گا اب وہ ہائی سپین کمپلیکس ہو یا لو سپین کمپلیکس ہو سٹرانگ فیل لیگنڈ ہو یا ویک فیل لیگنڈ ہو الیکٹران کہاں پہ آئے گا تو دیفینٹلی پہلے پہلے میں آئے گا اس کے لیے بھی پہلے میں آئے گا اس کے لیے بھی پہلے میں آئے گا اسی طرح یہ ڈی ٹو سسٹم ہو گیا یہ ڈی تھری سسٹم ہو گیا تو یہاں پہ ایک الیکٹران یہاں پہ ایک الیکٹران اسی طرح یہاں پہ ایک الیکٹران اور یہاں پہ ایک الیکٹران ون ون الیکٹران سب کے لیے برابر ہو گیا اب اگلی بات آتی ہے ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈی فور سسٹم ہوگا اب کیا ہوگا تو اب کرائٹیریا چینج ہو جائے گا یاد رکھیں جو ہمارے پاس آکٹرہ ہیڈرل کمپلیکسز کے اندر سٹرانگ فیلڈ لیگن اپروچ کرتے ہیں تو جو انرجی ہوتی ہے پیرنگ انرجی ای پی اس کو میں لکھنا ہوں پیرنگ انرجی یہ کیا ہوتی ہے گریٹر دن کیا ہوتی ہے آپ کا یہ جو انرجی کا گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈلٹا ناٹ سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو جو پیرنگ انرجی ہوتی ہے وہ کسٹل فیلڈ سپلٹنگ انرجی سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو اور بھی سادہ کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ والا جو الیکٹران ہے اس کے پاس دو کنڈیشنز ہیں یا یہ الیکٹران اس کمرے میں آ کر بیٹھے یا یہ الیکٹران علیدہ سے سیپریٹ روم میں جائے جو کہ خالی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جب زیادہ سپلٹنگ ہوتی ہے تو اس کو پیر کرنے کے لئے ڈیفینٹلی دو الیکٹران کو آپ نے ایک جگہ پہ رکھنا ہے تو اس کو تو آپ کو پیر کرانا پڑے گا کیونکہ الیکٹران سوید اس کو ریپیل کرتے ہیں اب اس ریپلزن کو روکنے کے لئے آپ جو انرجی لگائیں گے اس انرجی کو پیرنگ انرجی کہتے ہیں تو یہاں کی جو پیرنگ انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کمپیرٹیولی دوسرے آربیٹال سے تو اب کیا کرے گا اب جب یہ الیکٹران آئے گا تو اگر وہ آ کر یہاں پہ آ کر رکے گا یہاں پہ آ کر رہنا چاہے گا تو یہاں کی انرجی کمپیرٹیولی کم ہے ریدر دن کہ وہ اوپر کی طرف جائے ٹھیک ہو گیا ایک مثال ہے میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ آئے ہیں انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لینے کسی انسٹیٹوٹ میں ٹھیک ہو گیا اور اس انسٹیٹوٹ کے ہاسٹل کے اندر آپ کو روم ملتا ہے اور اس روم کے اندر آلریڈی آپ کا کوئی دوست رہ رہا ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی اس طرح کر لیتی ہیں میں یہاں پہ ون تھاؤزنڈ پیک کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ رہ لو فائیو ہنڈڈ میں پیک کر دوں گا فائیو ہنڈڈ آپ پیک کر دیں ایک کنڈیشن اس کے پاس یہ ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے بلکہ وہ کہے مجھے پرائیویسی چاہیے میں الگ روم میں رہوں گا تو اس کے لیے کیا ہو ایک تو اس انسٹیٹوٹ سے اس کو دسٹنس بھی کور کرنا پڑے اور اس دسٹنس کے کور کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ خرچہ بھی کرنا پڑے تو مطلب یہاں پہ پانچ سو میں رہ رہا تھا اور یہ قریب تھا اب یہ یہاں پہ رہنے کے بجائے دوسرے روم میں اکیلے روم میں جانا چاہتا ہے جو اس سے دور بھی پڑ رہا ہے پلس اس کے ساتھ اس کو اس پہ خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ تو پانچ سو لگتا ہے لیکن یہاں تک جانے کے لیے اس کو سات سو روپے لگتے ہیں تو وہ کیا کرے گا اب اکل مندو اللہ فاصلہ یہی ہوگا کہ الیکٹران ہے یا ہم ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے ادھر ہی ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ وہاں پر جانے پہ خرچہ بھی زیادہ ہے دور بھی جانا پڑے گا سٹرگل بھی کرنی پڑے گی تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی خرچہ کر کے تھوڑی سی امانٹ لگا کے ہم یہاں پہ روپ جائیں تو سٹرانگ فیل کے کیس میں کیونکہ انرجی گیب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پیرنگ کی انرجی جو ہوتی ہے پیرنگ کی انرجی جو ہوتی ہے وہ لیس دین سپلٹنگ انرجی ہوتی ہے کہ وہاں تک جانے کی جو انرجی ہے وہ زیادہ ہے یہاں پہ پیر ہونی کی انرجی کم ہے تو کیا کرتا ہے یہاں پہ سٹرانگ فیل لیگن کے کیس میں وہ یہی پہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر ویک فیل لیگن کے کیس میں آتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ میں وہاں پہ بھول کے لکھ لیا تھا میں نے یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیرنگ انرجی جو ہوتی ہے وہ گریٹر دن सپلیٹنگ انرجی ڈیلٹا نادس ہے جس کو ایکسپریس کرتے ہیں اس کے برابر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب اگلا جو چوتہ الیکٹران آنا ہے وہ اوپر جانے کے بجائے بلکہ کیا کرتا ہے اس الیکٹران یہاں پہ آنے کے بجائے وہ اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہاں پہ اس کو پیر کرنا چاہے گا تو پیر کرنے کے لیے اس کو جو انرجی کا خرچہ کرنا پڑے گا وہ یہاں پہ زیادہ ہے اگر اس کے مقابلے میں وہ اگلے اس میں چلا جائے گا کیونکہ سپلٹنگ کم ہے تھوڑا سا اس نے ڈسٹنس کور کرنا ہے تو وہ اوپر والے میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس اب جب پانچوں الیکٹران آئے گا پانچوں الیکٹران یہاں پہ وہ کیا کرے گا اب اگین وہی بات کہ اگر آپ کے پاس وہ ہائی سپن کمپلیکسز ہیں یا وہ سٹرانگ فیل لیگنڈ ہے تو وہ پیرنگ پیرنگ کی طرف آ جائے گا اور اگر وہ آپ کے پاس ویک فیل لیگنڈ ہیں تو وہ پیرنگ کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ وہ اوپر والے اس میں چلے جائیں گے تو پانچوں الیکٹران یہاں پہ اور اس کا پانچوں الیکٹران یہاں پہ اسی طرح چھٹا الیکٹران آ گیا تو یہ چھٹا الیکٹران یہاں پہ کہانی بار بار وہی ریپیٹ ہونی ہے کہ کب دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ پیرنگ انرجی کم ہوتی ہے تو چیزیں پیر ہونے کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ وہ اوپر جائیں اور جب پیرنگ انرجی زیادہ ہوتی ہے تو وہ دوسری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ رہنا اور دور دور رہنا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پہ رہیں تو یہ ہے کہانی الیکٹران کے فیل کرنے کی ایس پار کسٹل فیل تھیوری ان کوارڈینیشن کمیسٹری کے الیکٹران کی جو فیلنگ ہے ایڈ ڈیپینڈز اپان انرجی گیپ بٹوین ٹو سیٹس ٹی ٹو جی اینڈ ای جی اینڈ اسی طرح سے اس کے جو انرجی گیپ کی ڈیپینڈنس ہے وہ پھر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس لیگنڈ کے اوپر کہ یہ لیگنڈ سٹرانگ فیلڈ آ رہا ہے یا یہ لیگنڈ ویک فیلڈ آ رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے پہلے بتا دیا کہ جب سٹرانگ فیلڈ لیگنڈ ہوتا ہے تو ایس پر کسٹل فیلڈ تیوری سٹرانگ فیلڈ لیگنڈ کے اندر ہونز رول کو فالو نہیں کیا جاتا بلکہ الیکٹران یہیں پیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اوپر کے سیٹس میں نہیں جاتے اور اگین بتا رہا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانز ہیں یہ میٹل کے اپنے الیکٹرانز کی بات چل رہی ہے یہ انرجی کا جو ڈیفرنس آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا سارا کا سارا اس کی اپنے سارا سسٹم یہاں پر چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے لیگنڈ آ کر اپروچ کرے گا اور اس کے انرجی کو وہ بڑھائے گا یا کم کرے گا آپ نے دیکھ لیا کہ لیگنڈ جو ہے وہ ایکزیل پوزیشن پہ آ رہا ہے ایکسس کی اوپر آ رہا ہے تو اس لیے جو ایکس سکیئر وائی سکیئر اینڈ زیٹ سکیئر والے جو ہیں وہاں پہ آ کر ان کو آ کے افیکٹ کر رہے ہیں یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ بیٹوین دی ایکسس ہوا کرتے ہیں ڈی ایکس وائی ڈی وائی زیٹ زیٹ ایک تو لیگنڈ یہاں سے آ رہا ہے وہ تھوڑا سا دور ہے اگر آپ کو یاد دو لاشٹم میں نے جو اگزامپل کوٹ کی تھی کہ دو گاڑیاں ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ رہی ہیں اس طرح ٹکرا رہی ہیں اور دو گاڑیاں ہیں کہ ایک سیدھی جا رہی ہے اور ایک سائٹ سے اگر اس کو ٹکرا رہی ہے تو دیفنیٹلی جو آمنے سامنے آ رہی ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوگا تو آپ اس اگزامپل کو کریں اور آپ پریکٹیکلی ان اگزامپل کے اندر جائیں تقریباً پانچ اگزامپل آپ نے سال کر کے میرے ساتھ شیئر کرنی ہوں گی آپ اس کو سمجھیں اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد انشاءاللہ نیکس کلاسز کے اندر ہم ٹیکٹرا ہیڈرل اور سکوئر پلینر کمپلیکسز کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اینڈ پر انشاءاللہ میں ان سب کے ایک کمپریہنسیو ٹائپ کا ایک لیکٹر بنا کے اور ان ساری اگزامپلز ویڈ پرابلمز اینڈ دیئر سلوشنز میں آپ کے ساتھ وہ بھی ایک لیکٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیک ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں کوئی بات ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم